ہم جانتے ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان السعود جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور ایک ان کا پہلے سٹیٹمنٹ آیا وہابیزم کے حوالے سے جس میں انہوں نے کنفیس کیا کہ سعودیہ نے دنیا بھر میں جہاں بھی وہابیزم کو پرموٹ کیا ہے پروپگیٹ کیا ہے اس کی ترویج کی ہے وہ ایک ویسٹرن ایجنڈے کے تحت کی ہے مخصوص ویسٹرن ایجنڈا تھا اس پر آپ نے میرا پروگرام ملاحظہ کیا آج اسی کے فالو اپ میں کیونکہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان السعود کی جو کس وقت امریکہ میں موجود ہے اپنے دورے پر اب انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اس کو ایک بہت اہم خارجہ پولیسی کا یو ٹرن کہہ سکتے ہیں سعودیہ کا تاریخی یو ٹرن جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ سعودیہ جو کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا جس کے اسرائیل کے ساتھ تمام تر جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم تھے جس نے ہمیشہ سے یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل وہ زمین جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے جس نے ہتھیائی تھی فلسطینیوں سے 1967 کی میڈل اسٹ جنگ میں اس قبضے سے غاصب اسرائیل جو ہے وہ ویڈڈراؤ کرے اور بیت المقدس کے بارے میں بھی سعودیہ کے تحفظات ہمیشہ رہے یہ ایک اوفیشل پبلک سٹینٹس رہا سعودیہ کا لیکن اب اس سٹینٹس نے تبدیلی آئی ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی بھی ریسنٹ ایک انٹرویو انہیں دیا ہے امریکہ کے اندر اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلیوں کا بھی اپنی زمین پر پورا حق ہے فلسطینیوں کا بھی اپنی زمین پر پورا حق ہے لیکن اسرائیلیوں کا بھی اپنی زمین پر پورا حق ہے اب یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے جو ہمیں سعودیہ کی پالیسی میں خارجہ پالیسی میں نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہم سعودیہ کو فالو کرتے ہیں اور سعودیہ کی وجہ ہم نے بھی کبھی اسرائیل کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں رکھے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اعلیٰ اعلان لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ تمام دنیا کی کنٹریز کے لئے والیڈ ہے ماں سوائے اسرائیل کے لئے تو اب ہماری پالیسی میں بھی کیا کوئی شفٹ آئے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس شفٹ کی وجہ کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر سعودیہ کو یہ لگ رہا ہے کہ آئل کا فیوچر جو ہے وہ بلیک ہے تو اب ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں یا تعاون حاصل کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور سرمایہ کاری کرتے ہیں مستقبل کے منصوبوں کے اندر خاص طور پر ایک جیپنیز انویسٹر جو ہے ماسا پوشی سون جو کہ علی بابا کے انیشل انویسٹر تھے اور اب وہ دنیا کی مستقبل کی ٹیکنالوجی جو کہ تین سو سال تک لیڈ کرے گی دنیا کو سو بلین کا وہ فنڈ ہے جس میں فورٹی سکس بلین ڈالرز جو ہیں وہ یہ سعودی کراون پرنس جو ہیں وہ کمیٹ کر چکے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرین کارس ٹیکنالوجی اس ساری مد میں سعودیہ آئل سے نکل کر اب تکنالوجی کی طرف سرمایہ کاری کر رہا ہے ایک فورڈ لکنگ اپروچ آ رہی ہے کنزرویٹیزم سے نکل کر جدیدیت کی طرف یہ سفر جا رہا ہے تو اتراز کیا ہے حرج کیا ہے کریڈیبلیٹی کیوں متاثر ہو رہے سعودیہ کی یہ کچھ بڑے سوال جو ہیں وہ نکلتے ہیں اسرائیل سے بہتر تعلقات اس حوال سے پاکستان اور پھر ادروائز امپیکٹ کیا گیا اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ تعلقاتیں ہمیشہ سے رہے خفیہ تھے اسے پبلک کرنے کے ضرورت کی اوپیش آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے میں اپنے پینلس سے آپ کا تعریف کراتی چلو اسلامباد سوڈیو سے راو فاسند صاحب سینئر انیلسٹ کولمیسٹ ہے بہت بہت شکر ہے سر آپ کی آمد کا مجھے عبد الرحمان مطر صاحب جوئن کر رہے ہیں جی جنرلسٹ ہے الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ اسوسیائیٹڈ ہے اور ایکسٹینسیولی ان اشیوز کو کور کرتے ہیں عرب دنیا کے حوالے سے بہت بہت شکریہ عبد الرحمان مطر صاحب جمیل احمد خان صاحب فرمہ ایمباسیڈر تو یو اے ای اور ادروائز بھی میرے صاحب اس وقت موجود ہے جی کراچی سٹوڈیو سے مجھے جوئن کر رہے ہیں جمیل احمد خان صاحب آپ کا بھی شکریہ عدا کرتے ہیں مطر صاحب آپ سے آغاز کر لیتا ہے مطر صاحب سعودی پالیسی میں خرجہ پالیسی میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے یا یہ صرف جو سعودی کران پرنس ہیں کیونکہ ایک کوئی پروگریسیف تھنکنگ ہے ان کی ہیز ینگ ادروائز بھی ہم دیکھ لیں وہ کافی ریفارم سعودیہ کے اندر لے کر آئے ہیں تو یہ کیا صرف اسی کے آپ کو ایک ایکسٹینشن لگتی ہے یا پھر واقعی سعودیہ بدل رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات تبدیل ہو رہے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال ہمیں تورا سا بیچہ ہسٹوری میں جانا چاہیے دوہزار دو میں ان کی جو انکل ہے برنس عبداللہ جو اس کے بعد کنگ بن گیا نا سعودی اربیہ کا انہوں نے بھی on behalf of the whole Arab countries انتریز انا عرب لیگ کے بحاف بھی ہیں انہوں نے انیشیٹیو بیش کیا دوہزار دو میں ہیں اور وہ بہت بہت بڑا پیسفل انیشیٹیو ہے اسرائیل نے ریجکٹ کیا امریکہ بھی اس کو ریجکٹ کیا عرب دنیا کے اندر اب تک ایسا شعور نہیں آیا مسلم امہ کے اندر بھی اب تک ایسا شعور نہیں آیا یہودی لوگ امن نہیں چاہتا ہے یہودی ان کی سوچ میں اور ان کے عقیدہ میں ہیں وہ جنگ ہیں اور مسلمان اور عرب کو ختم کرے تب ان کی ستیت بن سکتا گریتر اسرائیل بی بن سکتا اس کے بعد فیلحال انہوں نے سیمبل اسرائیل بنایا انہوں نے سو 47 سی ہے سن تالیسے اور اب تک وہ قام کر رہا ہے و گریتر اسرائیل بنانا ہے گریتر اسرائیل بنانا کیلئے ان کی عقیدہ میں ہیں عرب اور مسلمان کو مکمل ختم کرنا ٹھیک ہمارا عرب دنیا کے اندر اب تک اس حقیقت کو شعور نہیں ہے ہمارا مسلم امہ کے اندر بھی یہ عقیدہ کو شعور نہیں ہے نولیج بھی نہیں ہے لہٰذا میں تو بہت افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا برے گا یہ جو پیسول انیشیٹیو ہے جو انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کیا محمد بن سلمان ہے اس سے بہلا جو ان کے انکل بھی اس کے بارے میں بات کیا کہ عبداللہ جب تا وہ اس وقت ہی واز کرون برنس تھا دو ہزار دو میں اور کئی بیسول انیشیٹیوز ہوا مثل کے ساتھ بیس اگرمنٹ سائن کیا اردو کے ساتھ بیس اگرمنٹ سائن کیا لیکن مطر صاحب ایک طرف آپ یہ سیچویشن ساری جو بیان کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے عقیدے میں کیا چیز ہے دوسرے طرف آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ کیا چاہتا ہے سعودیہ چاہتا ہے اور وہ مینلی اس مقصد کے لئے امریکہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے اور امریکہ کو اپنے ساتھ وہ تب تک نہیں ملا سکتا جب تک اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے نہ ہو تو اگر ایک طرف اسرائیل اپنا ایجنڈا یہ لیمیتد سوچ ہے جو اسی طرح سوچ رہا ہے یہ ان کے بہت 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 نرو مائندد ہے اور بہت 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 نرو سوچ ہے کیونکہ حقائق اس طرح نہیں ہے پولٹیکل سیٹوائشن میڈل ایس نے جی گرافک سیٹوائشن میڈل ایس نے ایسا نہیں ہے بات یہ ہے ہمارا آئیدینٹی کیا ہے ہم عرب ہیں ہم مسلمان ہیں ہم سنہ ہیں ہم شیعہ ہیں ہم کیا ہیں اگر ہم نے سب سے پولا اگر ہم decide کیا ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم اسلام کو follow کرنا اسلام ہمیں کیا بتاتا اس کے بارے میں اگر ہم껏 تیس کو follow کرنا اور powers کو follow کرنا آج کل اس دور میں وست میں power ہے بچھلا زمانہ میں ایسٹ میں بھی باہر تھا موسکو میں تھا سوفیت یونین تھا یہ تو پھر then we will be losing راو فاسن صاحب یہ دو چیزیں آ جاتے ہیں ایک طرف تو سعودیہ اپنے جو عشی اصلاحات ہیں جو مستقبل کے اپنی معاشرے پالیسی ہے اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے انویسمنٹ اپرچونٹیز تلاش کر رہا ہے آئل میں اس کو پتا ہے کہ جیپ آنے والی ہے دوسری طرف ایران کو بھی کنٹین کرنا چاہتا ہے اب اگر واقعی امن کا خواہہ ہے progressive thinking یہ حضرت جو ہیں وہ ہیں پھر ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائیں نا اس طرف وہی پالیسی ہے اور اس طرف یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے تو why not ایران سعودی عربیہ کا جو رول ہے اس کو historical context میں اگر آپ دیکھیں اور اس کو آج کے حالات تک لے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جتنا negative جتنا destructive اور جتنا divisive رول سعودی عربیہ نے play کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے ابھی تک اس کی آپ کو میڈلیز کی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی ہے سعودی عربیہ ایک survival کی لڑائی لڑا ہے سعودی عربیہ دنیا کا تختہ زمین کے اوپر میرا خیال سب سے زیادہ decadent اور regressive ملک سب سے زیادہ regressive ملک ہے اور یہ جتنی بھی آپ یہ جو ساری یہ reform بغیرہ کی ایک آپ کو ایک impression سے create کیا جا رہا ہے یہ کسی positive مقصد کے تحت نہیں ہے ایک تو یہ sham ہے بالکل sham ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اپنی survival کی لڑائی میں وہ اپنے آپ کو جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بہت effectively کہا ہے اپنے آپ کو ایک best کی طرف ویسٹ کو acceptable کروانا چاہا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ جو اس نے اپنی division جو ہے جو اس حد تک پڑھا دیئے کہ اس سے پوری middle east جو ہے وہ divide ہو کے رہ گئی ہے یمن کی لڑائی کو آپ دیکھ لیجئے یمن کی لڑائی میں ہزارہ بچے تک مار گئے ہیں اور جتنی brutal وہ لڑائی ہے میرا خیال کہیں اور نہیں لڑی جا رہی اس کے علاوہ یہ جو آپ نے anti terrorism جو force وہاں بنائی ہے اس کو اس نے اسلامی دنیا کو further divide کیا ہے کیونکہ اس نے کسی بھی اس نے non sunni non wahabi ملک کو جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے کوشش نہیں کیا سعودی arabia کے جو بھی steps آئے ہیں in the recent past یا in the distant past وہ تمام اس وقت جو ہے وہ pressure جو ہے وہ سعودی الاغاکی کے اوپر بڑھا ہے وہ شعودی جو ruling family اس کو اوپر بڑھا ہے اور یہ تمام جو اقدامات کر رہا ہے یہ صرف اور صرف اس تینی کر رہا ہے تاکہ ویسٹ کے ساتھ اور further align کرے اور ویسٹ کے ساتھ align ہونے کی جس کو آپ نے پھر ذکر کیا ہے اپنی انٹروں میں کہ اس کے لیے ایک integral component جو ہے اس کا وہی ہے کہ ریاست اسرائیل کے ساتھ کسی کی سب کا تعلق جو ہے اس کو اس تبات کرے لیکن جمیل احمد خان صاحب ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ شورٹ لفٹ ہوگا شورٹ لفٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن جمیل صاحب ہم یہ بھی جانتے ہیں سر کہ یہ تعلقات تو ہمیشہ سے رہیں اب ان کو پبلک کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہے ہیں یہ تو خفیہ تعلقات تھے ہم نے دیکھا کہ ایک پبلک سمبل ایک طریقے سے جو last month سے انہوں نے کامرشل flights operation start کیا from Riyadh to Tel Abyib وہ بھی انہوں نے start کیا why is there's a need to you know make these relationships public why is there's a need to make these relationships public why is there's a need to because we are referring to the current visit of the crown prince and in that context all the history has been already explained and illustrated and I'll just add on few more points on that تو اس میں basically اس وقت ضرورت اس وقت پیش آئی ہے کہ جس تغیرات سے سعودی Arabiya گزر رہا ہے اور جس جو threats سعودی Arabiya میں اس وقت dynamics under current dynamics ہیں اس سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے crown prince نے یہ تمام نہ صرف west سب سے زیادہ تو امریکہ کی وہ لینی تھی تائید اور امریکہ کی تعامن لینا تھا اور امریکہ کا تعامن اس وقت زیادہ مستقم ہوتا ہے جب اسرائیل کا تعامن بھی ساتھ آجائے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اسرائیل سے ابھی کہ تو نہیں جب سے crown prince governor تھے اس وقت سے کام شروع ہوا اور جب سے crown prince بنے ہیں محمد بن سلمان تو وہ اس وقت سے انہوں نے back door diplomacy شروع کر دی سو مجھ سو کہ مائک پیمپیڈو نے پچھلے دو ماہ قبل پہلے بیان دیا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو تو ایک کامل مشترکہ اپنا military headquarters بنانا چاہیے اور میرا خیل آگے جا کے بن جائے گا وہ اور یورسلم کے میں capital shift کرنے میں سعودی عرب کی concurrence ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر وہ بھی پہلے لی جا چکی تھی سعودی عرب کو کیوں اسلامی دنیا فالو کرتی ہے ظاہر ہے holy mask to holy mask اس کے علاوہ سعودی عرب نے ہمیشہ لیڈ لیا ہے چاہے وہ بائی پولر دنیا کو ختم کرنے کے لیے یو اس اس آر کے خلاف یہی یہی تھیوری استعمال کی گئی جو کہ وہابی عزم اور اسی تھیوری کے تحت ویسٹ نے استعمال کیا اور ہلری کلنٹر نے اپنی اگست دوہزار گیارہ کی سپیچ میں کانگریس کمیٹی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے سعودی عرب کو وہابی عزم پھیلانے کے لیے اس کو استعمال پاکستان میں لاکے پاکستان کو استعمال کیا اور اب یہ حال ہے کہ پورا خطہ اس میں ایک تشدد پسندی آئی ہوئی ہے اس سے ملتی جلتی بات ہلری کلنٹر نے کہی ہے ان فرنٹ آف دی کانگریس سب کمیٹی تو یہ ساری چیزوں کو اگر کیونکہ اتنی زیادہ کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کے ناظرین کو بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو مختلف تہیں ہیں وہ کہتے ہیں گرووز آگئے ہیں مختلف جو اس میں تہیں ہیں اس کا تھوڑا بہت تذکرہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مناسب ہے اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے تو اب بات آ جاتی ہے دوبارہ کہ اسرائیل کے ساتھ اور ان کا یہ بیہان چند دنوں پہلے وہ بات تو حقیقت ہے کراؤن پرنس نے پرنس محمد بن سلمان نے کوئی بات نہیں کی وہی کی جو ہیلری کلینٹن کر چکی ہے لیکن اپنے انداز میں کی ہے اب رہا سوال کہ اسرائیل کے ساتھ اپنی بڑھانا مراسم کو بڑھانا وہ ایک اپنے آپ کو اس تحکام اور دوام پہنچانے کے لیے بھی ضروری ہے آپ دیکھیں کہ حالیہ جو جتنے بھی رائل فیملی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں رکھا گیا قید میں ہوتل میں اس کے بعد جس انداز میں کچھ کو چھوڑا گیا کچھ ابھی بھی وہاں ہیں اور اس دوران میں کیا کچھ ہوتا رہا یہ منظر آم پر آج کیا بات لیکن ایک طرف ہم سب مل بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں سعودیہ کے اس بہیوئر کے اوپر ٹھیک ہے جمیل صاحب مل بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں سعودی پولیسیز کے حوالے سے لیکن اگر سعودیہ اپنی قومی مفاد کے حوالے سے سوچ رہے تو اس میں کیا غلط ہے لیکن اس میں قومی مفاد نہیں آنکر بات یہ ہے یہ یہ مسلمان اور عرب کا خلاف والی بات ہیں کیونکہ یہودی بیت المقدس سے بچھلا ستر سال ان کے قبضہ میں ہیں بیت المقدس ہمارا ہولی لیند ہے ہمارا مقدس زمین ہے ہم سب کا زمین ہے اور ہم سب کا زمیداری ہے اگر ہم ہم سے کوئی ایسا نکلا اور وہ ان کا سوچ میں نہیں بھائی میں ان کے ساتھ آمن کروں گا تو اس کے مطلب he is out of the line وہ ہمارا line سے باہر ہے ہمارا مسلم امہ اقتہ ہونا چاہیے اور اس چیز کو اور بیت المقدس کو ازاد کرنا چاہیے قوم مفاد یہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ ہے قوم مفاد ایسا کوئی قوم مفاد نہیں ہے جو آپ لائن سے باہر نکلے اور آپ اپنا بارے میں سوچتا ہیں اور اس کا تو یہ مطلب ہو رہا ہے فسنسا بھائی لی کہ سعودیہ اب ہمیں ایک دوسری جنگ میں جھوکنے لگا ہے جنگ تو شروع ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں یہ امہ نام کی کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی ہے اس دسکسٹ پری پرگمیٹکلی یہ امہ ایک ہم نے ایک کنکوکشن کی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب سے یہ امہ کی کنکوکشن ہوئی ہے امہ نے کیا کیا ہے امہ کے لیے امہ کے ممالک نے امہ کے لیے کیا کیا ہے سوائے لڑائی کے اور سعودی ریبیہ ایران کے رول کو بھی امہ کی بات کرنی ہے بلکل آپ صحیح فرماری ہیں امہ کی بات کرنی ہے تو پہلے وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں پہلے جو نون وہابی ملک ہیں دنیا کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں اور ایران اور سعودیہ پروکسی کھیلنا بند کریں اگر امہ کی بات کرنی ہے تو اس ملک میں جو اس نے ٹیرورزم کی جو جڑے مضبوط کی ہیں اور آج تک اس کو فنڈ کر رہا ہے اس کو ختم کرے باقی ممالک میں جو وہ کام کرے یمن بھی ایک مسلم ملک ہے کوئی غیر مسلم ملک تو نہیں ہے یہودی ملک تو نہیں ہے وہاں جو اس نے بربریت کا بازار گرم کیا وہ اس کو ختم کرے تو امہ نام کی فرینکلی میں بالکل اگزسٹ نہیں کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جیرورزم جو ہے بالکل ہمارا بحثیت مسلمانوں کے اس کے اوپر حق ہے لیکن ریلیجسٹی جیوز اور کرسچنز کا بھی اس کے اوپر حق ہے ہم تینوں مذاہب کا وہ ایک ہمارا قبلہ ہے تو ان کے اوپر حق ہے لیکن یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایکسس نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں سے اگر ایک غلط طریقے سے لے لیا گیا سعودی کراؤن پرنس کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے بیکنسی جسٹ دیڈ ناٹ سیکھے کہ جی جو آپ کے فلسطینی ان کا حق ہونا چاہیے انہوں نے اس نے کہا کہ اسرائیلیوں کا بھی حق ہونا چاہیے ایک امن معاہدہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے یہ بالکل حقیقت ہے دیکھیں دیکھیں ہم ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی اگزاکٹی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں میں نے ابھی بات کرنا چاہوں گا آپ بات کرنی سٹیٹمنٹ میں شیئر کرتے ہیں اگزاکٹی انہوں نے کیا کہا ہے ہم دکھاتے بھی ہمارے ناظرین سعودی ولی عائد شہزادہ محمد بن سلزمان کی جو اگزاکٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو اپنی زمین کا حق ہے لیکن ہمیں ہر ایک کے استحقام اور عام تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے ایک امن معاہدے کی ضرورت ہے دیکھیں وہ بالکل کریں اور یہاں انہی مہا اسی سلسلے میں جو کعبہ ہے اور جو مسجد نبوی ہے ان دو ہولی پیسز کی وجہ سے جو کہ سعودیہ کی امپورٹنس ہے سعودیہ کی امپورٹنس اس کے موڈ آف گوونننس سے نہیں ہے یا سعود سے نہیں ہے ڈینسٹری سے نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہے وہ صرف اور صرف ان ہولی پیسز کی وہاں اس ملک کی فزیکل باؤنڈریز میں موجود ہونا ہے تو اسی چیزوں کے بعد لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کے ایکسس جو ہے ڈینائی کی جاتی ہے مثلاً ڈینانینز کو ایکسس ڈینائی کی جاتی ہے اور ملکوں کو ایکسس ڈینائی کی جاتی ہے جو اپنے اپنے سوائل کے اوپر ان دو ہولی پیسز کی موجودگی کو ایکسپوائٹ کرتا ہے محسوس کرتا ہے تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے تمام مسلمان جو ہے کسی کی فکر کرو گے جمیل احمد خان صاحب آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ اپنے ناشنل انٹرسٹس کو سپریم گردانتا ہے اور یہ مسلمان اور یہ سارے چیزیں تو نون اگزسٹنٹ ہیں جیسے کہ بات بھی کر رہے ہیں وہ احمد ایک حقیقت ہے اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن کارنٹلی وہ نون اگزسٹنٹ ہیں آپ مجھے یہ بتائیے اگر سعودیہ کا ایک نیا لیجر آتا ہے وہ پروگریسیف تھنکنگ رکھتا ہے وہ سعودیہ کو محوشی صلاحات لے کر آ رہا ہے وہ سعودیہ کو کنزروٹوزم سے نکال کر جدیدیت کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے غلط جو ظاہری طور پر تو چیزیں اتنی زیادہ غلط نظر نہیں آتی لیکن اس کے جو جو اس کے افیکٹ ہیں اور امپیکٹ مسلم دنیا پر پڑے گا وہ کافی گہرا پڑے گا اور یہ جو فیصلے پہلے بھی سعودی عرب میں جو فیصلے ہوتے رہے ہیں اس کا امپیکٹ مسلم دنیا خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک پر ڈریکٹ پڑتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی ایک قلیدی اہمیت آ جاتی ہے یقیناً ہر ملک کو اپنی نیشنل انٹریسٹ کے مطابق فیصلہ کرنے کا استحقاق ہے لیکن جو وہ نیشنل انٹریسٹ کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے اور کیونکہ اتنی زیادہ ڈپلومیٹک ٹائز اور اتنی زیادہ اسٹریٹیجک انٹریسٹ ملے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے اور خاص طور پر پاکستان کے سعودی عرب سے کہ آٹومیٹکلی پاکستان جیسے ملک میں اس کے بارے میں سوچ بچار شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آج میں نے پروگرام بھی کیا جو اس چیز کا ایک سگنل ہے کہ سوچ بچار شروع ہو چکی ہے لیکن یہ جو سوال میں نے کیا جس کا جواب جمیل صاحب نے دیا ہے کہ جو امپیکٹ ضرور آئے گا وہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کو اگزاکلی ہم ڈسکس کریں گے اب بات کرتے ہیں امپیکٹ کی مطلی صاحب کیا امپیکٹ آئے گا خاص طور پر عرب دنیا اس تبدیل کو کیسے دیکھیں گے دیکھو عرب دنیا ذہن میں یہ رکھنا چاہیے عرب دنیا کا جتنا حکومت اور جتنا ریبریزنٹیٹف ہے جو پلسطینی لیڈرشپ ہے وہ یہ ہمیں ایک چیز کو ماننا چاہیے یہ امبوز کیا گیا مصر کا حالت دیکھیں شام کا حالت دیکھیں گلف سٹیٹس کا حالت دیکھیں سودان فلسطین میں آپ کو خود بھی میں خود فلسطین سے ہوں میں خود بھی بتا رہا ہوں جو لیڈرشپ وہ تو دیور امپوس دونس یہ ہمارا ترور ریبریزنٹیٹف نہیں ہے عرب دنیا کے اندر بیس انشیاتر جو میں بہلا میں آپ کو بتایا اکورد بھی سائن ہو چکا اس کا کیا نتیجہ تھا اردن کو کیا ملا بیس اگرمنٹ سے اسرائیل کے ساتھ نائنٹی فور سے ہیں فلسطینیوں کو کیا ملا نائنٹی سری سے ہیں مصر کو کیا ملا سیونٹی نائن سے ہیں کچھ بھی نہیں ملا لہٰذا ہمیں ایک چیز کو بتا ہونا چاہیے اتنا پیس اگرمنٹ جو سائن کرتا حکومت عرب دنیا کے اندر انہیں یہ ان کی ان کی خلاف والی بات ہے وہ خود بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا امریکہ کو خوش کرنا کے لیے اسے کیا ملے گا مصر نے امریکہ سے خوش کرنا امریکہ کا سفیر اسرائیل کے اندر انہوں نے کہا محمود عباس کے بارے میں فلسطینی صدر انہوں نے کہا اگر وہ نیمہ انتا تو ہم اس کو چینج کر لیت کر سکتا تو اس کو کیا ملے ہیسٹوری والنیور یاو امریکہ انہوں نے ابنا موقف اور ابنا اصول ابنا مسلم امہ کا جو پرنسیب الحق اور حقوق خود سعودیہ کے اندر کیا آواز اٹھے گی اور کیا اس آواز کو دبا دیا جائے گا دیکھ لے آئندہ ہفتہ اور آئندہ فیوچر اور کمنگ دیز کا ریاکشنز دیکھ لے لیکن ایک چیز لیکن ان کو تو آلڑی چھپ کر آیا جا رہا ہے مہرم کے بغیر وہ نکل سکتے ہیں ڈرائیونگ کی اجازت ان کو دی جا رہی ہے یعنی کہ ایک اگر کوئی سنٹیمنٹ اٹھ بھی رہا تھا تو اس کو اس پروگریسیو تنکن کے لبادے میں اوڑ کے دبا دیا گیا ہے لیکن ایک چیز ہمیں بتا ہونا چاہیے ہسٹوری بھی ہمیں یہ چیز سکاتا اور سمجھاتا یک دم آپ چینجز نہیں کر سکتا اور اگر آپ نے کیا الٹا کیا سب کو چینج کیا سارا مکمل انٹرنل ایکسٹرنل پولیسی سب اس کے ریاکشن تو ہوگا اگر آپ تیار نہیں ہے then you have to face the music ٹھیک ہے روون صاحب یہ پاکستان کا کیا بنے گا سر سب سے زیادہ بھی ہم ڈسکس کرے تھے نقصان اگر حقیقی معنی پریکٹیکلی ڈسکس کریں تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات صفارتی صدق پر ہمیشہ سے ان کو تصنیم نے کر کے ان کو ختمہ کر کے پاکستان کو نقصان ہوا اور جن کی خاطر ہم نے کیا ان سب نے تعلقات استوار کر لیا اسرائیل کے ساتھ اب ہم کیا کریں مجھ سے پوچھنے سے پہلے آپ نے خودی جواب دے دی ہاں نقصان تو ہوا لیکن اب ہم کیا کریں سوال یہ ہے بالکل بالکل یعنی کہ جن اپنے so called امہ ممالک کے لیے ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے اسٹیابلش کیے وہ بلکب دیم یا تو وہ اس کو ریل بریکنیز کر چکے ہیں یا ان کے ساتھ تعلقات وہ اسٹیابلش کر چکے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اور میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو پہلے دن سے اپنی پالیسیز ہم کئی اور بھی آج بیٹھے ہوئے تھے پاکستان اپنے سان دسکرز کر رہے تھے پاکستان کو اپنی پالیسیز اپنا انٹریسٹ سامنے رکھ کے رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا انٹریسٹ ہے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کرنا دیکھیں آج کل کی جو دنیا ہے آج کل کل جو وقت ہے وہ لڑائی کا وقت نہیں ہے تو پھر سعودیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑائی کا وقت نہیں ہے میں اس پر آتا ہوں آج کل کا وقت ہے کہ آپ انگیجمنٹ کریں انٹرپٹیڈ انگیجمنٹ اب تمام ممالک آج پاکستان اپنے خطے میں بھی اکیلا کھڑا ہوا ہے کیوں کھڑا ہوا ہے اس لیے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ نگیٹیو رہی ہیں وہ پاکستان کی پالیسیز فورڈ لکنگ نہیں رہی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی یہی حال دیکھیں سعودی ریبیا کا اور پاکستان کا فرق ہے جیسے کہ میرے بھائی نے میرے دوست نے یعنی سعودیا پروگریسر تھنگنگ کرے تو خالتہ اگر ہم کریں گے تو ٹھیک ہو میں آپ کو بتاؤ ایک پرابلم یہ انہوں نے خود ابھی ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپس ہیں اس وقت میڈلیسٹ میں اور ورچولی تمام مسلم علماء کے یہ امپوسٹ لیڈرشپس ہیں یہ جنون لیڈرشپس نہیں ہیں جو کہ عوام سے ایوالف کی ہے ہماری جنون نظر ہماری تو دیکھیں ایک بڈنگ ڈیماؤکرسی ہے ہم لوگ کم از کم الیکشن کراتے ہیں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس میں اپنے نقائص ہیں سسٹم میں پرابلمز ہیں جن کو ہم دور کرنے کی سرکین بند ہو جائیں گی دھرنے شروع ہو جائیں گے پاکستان نہیں کر سکتا یہ پاکستان شخص کا متحمل نہیں ہو سکتا عوام جو بھی کہیں جیسا بھی کہیں شاید آپ ٹھیک فرماری ہوں میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا لیکن میری جو میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تعلقات رکھنے چاہیے پاکستان کو اب کیا ملے جی ستر سال لیں ستر سال لیں پاکستان کو بہت نقصان ہوا کیا نقصان ہوا پاکستان آپ مجھے ون تو سری بتا دی اس میں پاکستان کو بہت سے فہمارے ہو سکتے دی ہمارا ایک اصولی موقف ہے this is a principle ہم principle سٹینڈ سے نہیں ہٹیں گے ہم principle سٹینڈ سے اٹھنے کی بات آپ principle ہر کنٹری کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ کنٹری نہیں ہے اسرائیل ملک نہیں ہے وہ غاصب قوت ہے انہوں نے ہمارا زمین پہ کب ذکر لیا بلکل ہم بلکل اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تیوریٹیکلی سپیکنگ ہمارے کوئی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو کیا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ صحیح ظلم کر رہے ہیں پالسٹینینز کے اوپر ایکشیل سعودی سعودی یہ کہہ دیا کہ ان کے آپ کے زمین اگر آپ اپنی آواز آپ کی اس وقت کھڑی کریں گے آپ اپنے یا اٹھائیں گے جبکہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں تو اس آواز کی زیادہ قیمت ہوگی اس آواز کی زیادہ جمیل احمد خان صاحب جمیل صاحب آپ کی اس حوال سے کیا رہا ہے کہ کیا پاکستان کو بھی سعودیہ کی طرح پروگریسر تنکنگ کرنی چاہیے لیکن ہم سعودیہ اب سعودیہ کو تنقید کا نشانہ صرف ٹاک شوز میں یا اپنی نجی محفلوں میں بنا رہے ہیں سرکاری طور پر ظاہر ہے اس کو اس اسٹیج پر وہ اسٹیج نہیں آئی ہے کہ تنقید کا یا ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے let's put it that way but اس سے پہلے رہوش صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے کہ قیدی آزم نے جو فورن پالیسی دی تھی وہ جو کہ اب تک قائم ہے کہ ہم تمام دنیا کے تمام ممالک سے اپنے ڈیپلومیٹک ٹائز اور اپنے مراسم برابر کی بنیاد پر سیلف رسپیکٹ اور سیلف انٹریسٹ کی بنیاد پر ہم ان سے قائم اور دائم رکھیں گے اب رہا سوال کی کہنا آسان لیکن کرنا مشکل ہے یہ بات بھی درست ہے ہم نے پرنسپل اسٹینڈ لیا لیکن جن لوگوں کے لیے ہم نے پرنسپل اسٹینڈ لیا اسرائیل کے حوالے سے وہ آپ نے دیکھی لیا وہی ساری بحث ہو رہی ہے ابھی تو ہمیں اپنی الائنمنٹ فورن پالیشی کوئی بھی ہوتی ہے دنیا کے کہیں کے بھی ہوتی ہے تو اس کی الائنمنٹ بہت ضروری ہے بدلتے وی حالات کے مطابق آپ دیکھیں ہماری پڑوسی ممالک یہ کر رہے ہیں اور ہماری پڑوسی ممالک نے بدلتے وی حالات کے مطابق اپنی الائنمنٹ انہوں نے چینج کر کے ہر ملک سے فیدہ اٹھا رہے ہیں تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب کہ اس معاملے میں ہمیں جن چلوں کے لیے ہم نے سٹینڈ لیا تھا ان سے ہمیں مراسم بالکل ظاہر ہے ہمارے برقرار رہنے چاہیے ہماری عزلی ان کے ساتھ محبت اور اس کا رشتہ ہے مذہبی رشتہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہمارے حالات بتدریج بدڑتے جا رہے ہیں اپنے اپنے معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے جو بدڑتے جا رہے ہیں اس کو صدارنے کے لیے ہمیں اپنے فان پالیسی میں وہ چیز دانی پڑے گی کہ ہم فاکر روز دشمنیہ پیدا نہ کریں ہم کا مسلم امہ تینگر شاید نہیں کرتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے بظاہر مطلع صاحب کوئی بریک پہ جانے پہ ایک چیز کو بتا ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تاریخ میں یہ چیز لکھا ہونا تین بہت بڑا قبیلہ یہودیوں کے قبیلہ مدینہ منورہ میں موجود تھا بنو قرائضہ بنو قینقاع و بنو نظیر انہوں نے ان کے ساتھ بیس ایگرمنٹ کیا لیکن جب یہ لوگ غدر کے انہوں نے کیک آؤٹ کیا جب آپ کسی جو بھی ہیں جو یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے حق ہے فلسطین کے اندر ہے تو ان کے حق یہ بھی ہے مدینہ کے اندر ہے should we accept that ٹھیک ہے جی